اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مَحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشية عليه من الموت فأولى لهم تاعة وقول معروف فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرِ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ لَكَانَا قَيْرَ اللَّهُمْ سورة محمد کی یہ آیت ہے اللہ رب العزت کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لَا نزلت سورة مومنین کہا کرتے تھے کہ کوئی ایسی سورة نازل ہو جس میں جہاد کی اجازت ہو فَإِذَا عُنْزَلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ جب محکم سورة نازل ہوئی وَذُكِرَا فِيهَ الْقِتَالِ اور اس میں قتال کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ جاہدو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں تم جہاد کرو پہلے تو تمنا کرتے تھے پھر جب سورة نازل ہوئی اور اس میں جہاد کرنے کا حکم ہوا رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَوْبُ تو جن مومنین نے یہ چیز طلب کی تھی اللہ سے اور یہ یقیناً ان کے اخلاص و مملی مومنین کے کہ اللہ کے دین کی بلندی کے لیے قتال جہاد تلوار کے ذریعے سے دشمن کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے لیکن چونکہ مومنین دیکھ رہے تھے کہ لوگ ہم مسلمانوں کو بہت کچھ انہوں نے ستایا اور جو لوگ ان کے پاس بچ رہے ہیں کمزور لوگ مستضافون وہ ان کے ظلم کے تختے مشق ہیں تو تمنا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے تو ہم جہاد کرتے ہیں یقیناً ان کے اخلاص و مبنی اور پھر انہوں نے جہاد کے لیے اپنے کو تیار کیا اور جہاد خسی خسی کرنے کے لیے نکلے لیکن منافقین بھی یہ باتیں کہا کرتے تھے کہ جہاد کا موقع آئے گا تو ہم جہاد کے لیے نکلیں گے جب سورت نازل ہوئی اور اس میں جہاد کا حکم دیا گیا جہاد کا ذکر کیا گیا ہے دیکھیں گے آپ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی کفر چھپائے ہیں منافقین ہیں اور ظاہری طور پر اسلام ظاہر کر رہے تھے آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی خوف کے موت سے گویا موت ان کو گھیر لیا ہے موت ان کو ڈھاب لیا ہے اور جس طرح ایک آدمی نزہ کی حالت میں ہوتا ہے خوف میں اس طرح ان کی شکل بن جاتی ہے جس طرح کوئی شخص خوف سے موت کے خوف سے یا موت جس کے اوپر تاریح ہو رہی ہے اور وہ خوف میں مبتلا ہو کر کے اس طرح گویا ہوش اور اس کے اندر نہیں ہے اس کے دل میں ہوش اس کے دماغ میں ہوش نہیں رہ گیا اس طرح آپ کو دیکھتے ہیں یعنی گویا پورے طور پر خوف ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے فَأَوْلَى لَهُمْ تو اللہ نے ان کو وعید دی کہ ان کے لئے حلاکت ہے ان کے لئے خسارہ ہے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں تَعَتٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوف تَعَت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سمع تاعت کہتے ہیں جب اللہ نے فرض کر دیا جہاد کو تو کہنا چاہیے تھا جیسا کی مومنین نے کہا کہ ہم اللہ کی بات کو سن کر کے اور اللہ کے اور رسول کی اطاعت کر رہے ہیں لیکن انہوں نے ایسی بات نہیں کی فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ جب اللہ تعالی نے اس حکم کو واجب کر دیا تو پھر اگر اللہ کے لیے وہ سچے ہوتے یا اللہ کے ساتھ سچ نیت اور سچ عمل کرتے لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ تو ان کے لیے بہتر ہوتا لیکن جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو یقیناً اولا لہم ان کے لیے خرابی ان کے لیے خسارہ ان کے لیے حلاکت ہے فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ سورت کے نوترنے سے پہلے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے یا جو ظاہری طور پر سموتاعت کا اظہار کیا تھا اس پر اگر وہ رہتے تو ان کے لیے بہتر رہتا یہاں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے مومنین میں سے کہ تمنا کر رہا تھا کہ جہاد فرض ہو جاتا تو ہم جہاد کرتے لیکن ان کے دل میں جب جہاد فرض ہو گیا تو خوف بھی آ سکتا ہے اسی وجہ سے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے فرمایا لوگوں سے مقاطب ہو کر کہ لا تتمنع لقال عدو دشمن سے مٹھ بھیڑ ہونے کی تمنا نہ کرو دشمن سے دو دو ہاتھ ہونے کی تمنا نہ کرو یعنی یہ کی یہ نہ کہو کہ کاش ہم دشمن سے ہمارا مقابلہ ہوتا لا تتمنع لقال عدو وصل اللہ العافیہ اور اللہ تعالی سے عافیت طلب کرو اللہ تعالی سے سلامتی طلب کرو فَإِذَا لَقِتُمُوهُمْ فَاسْبِرُو لیکن جب ان سے مٹھ بھیڑ ہو تو وہاں صبر کر کے اللہ کے راستے میں جان توڑ جہاد کرنی ہے اسی طرح اللہ تعالی یہاں بھی فَإِذَا لَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ لَكَانَا خَيْرَ لَمْتُمُوهُمْ پورے اخلاص کے ساتھ جب دشمن کا مقابلہ ہو جائے تو صبر اور اخلاص کے ساتھ ان سے مقابلہ کرو لیکن مومن تو مستعد تھے الحمدللہ سموتات کے لئے لیکن منافقین اخلاص پہلے ظاہر کرتے تھے لیکن جب ضرورت پڑی تو انہوں نے ایسا اپنے کو بہاہیلہ بہانہ کر کے اور عذر و غیرہ بھی کرنے لگے تاکہ جہاد میں شریک نہ ہونا پڑے جیسا کہ اللہ تعالی نے سورہ احزاب میں ان لوگوں کے بارے میں کچھ ذکر کیا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان کو ہمیشہ دل میں کوئی بھی ایسا کام جو اللہ تعالی کے جس طرح مثلاً ایک رمضان کا دن آ رہا ہے تو آدمی کو پہلے ہی سے اس کے لئے تیاری نفسیاتی طور پر پورے طور پر تیار ہو کہ نہیں انشاءاللہ ہم پورے رمضان کا روزہ رکھیں گے خدا نہ خواستہ اگر دشمن حملہ آور ہو رہا ہے تو اس وقت بھی اس وقت بھی ان کے سامنے ہتھیار ڈال دینا یا خوف سے ان کے ان کے مطالب کو مان لینا یہ ایک مسلمان کا شیوہ نہیں ہے ہاں اگر اکیلہ ہے کمزور ہے اس وقت اگر ان سے کفر کا کلمہ اس سے کہلانا چاہتے ہیں دل اس کا مطمئن ہے تو یہ چیز جائز ہو سکتی ہے کہ ظاہری طور پر وہ ان سے موافق ظاہر کر کے اور بچ کر کے تاکہ اسلام کے لئے آئندہ یا اللہ کے لئے کچھ اللہ کی عبادت کر سکیں اللہ رب العزت نے یقیناً ہمیں یہ ہمیشہ آفیت کے طلب کرنے کی کا حکم دیا اور پیارے رسول نے ہمیں سکھایا ہے اللہم انیہ سالکالعف ورعافیت فی الدنیا ورآخرہ اللہم انیہ سالکالعف ورعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی تو گویا مسیبتوں سے مسیبتوں کو طلب نہ کیا جائے یہ کوئی ایمان کی بات نہیں ہے لبتہ اللہ سے سلامتی طلب کریں کسی قسم کی اپنے نفس کے بارے میں اور انسان یقیناً اگر صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس کی عمر لمبی ہو رہی ہے تو اس کا بھی عجر بڑھ جاتا ہے جیسا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یعنی اگر لمبی عمر ہوئی تو جس قدر اس نے اللہ کی عبادت کی اسی قدر اس کا درجہ بلند ہوگا بنیسوہ تو اس شخص کے جس کی عمر چھوٹی ہوئی اور اس نے صلات سیام اور دوسرے انہیں ایک عامال کم کیے ہیں اس کی بنیسوہ جس کی عمر لمبی ہوئی من طال عمر ہو وحسن عمل ہو جس کی عمر لمبی ہے اور اس کا عمل زیادہ ہو تو اس کے درجات اللہ تعالی بلند فرماتا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں فَهَلَعَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّئِتُمْ وہے اللہ تعالی منافقین کو خصوصی طور پر مخاطب کر کے اور اس کے پیچھے ہر وہ شخص ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے ایمان رکھتا ہے لیکن ہو سکتا ہے جب مصیبت آ پڑے جہاد کرنا پڑے تو آدمی کمزور پڑ جائے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قریب ہے اِنْ تَوَلَّئِتُمْ اگر تم محفیر لوگے کس چیز سے اللہ کی اُس شریعت سے جس کا تمہیں حکم دے رہا ہے جس میں تمہارے لئے تمام بلائی اور تمام دنیا کے امور کی اصلاح ہے اُس شریعت سے اگر تم محفیر ہوگے تو قریب ہے تُفْسِدُوْ فِي الْأَرْضِ وَتُقَتْتِوْ عَرْحَامَكُمْ کہ تم زمین میں فساد کروگے اور دشتہ داری کو کاتوگے فَهَلْ عَسَيْتُمْ مِنْ تَوَلَّئِتُمْ اَنْشَرَئِ اللَّهِ یقیناً انسان اللہ تعالی نے اسی وجہ سے کی جب حضرت عادم علیہ السلام کو اتارا شیطان کو اتارا ابلیس کو اس کے بعد فرمایا اللہ تعالی نے اَحْوَطَا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى جاؤ میری طرف سے ہدایت نامہ آئے گا تو جو شخص میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت ہوگا بلکہ خوشبخت ہوگا وَمَنَ اَعْرَضَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَى اور جو شخص میری ذکر سے اراز کرے گا میری شریعت سے اراز کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَى تو اس کی زندگی تنگ ہوگی خواہ کسی عالی قسم کی زندگی ظاہری طور پر ہو بہتی مالدار ہو آرام و آشائز کے لئے اس کے لئے تمام سامان مہیاں لیکن اس کا دل ہمیشہ گھبراہت میں رہے گا یہ اللہ تعالی کی ایک کا ایک فیصلہ ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَى اس کے دل کو اتمنان نہیں ہوگا یقیناً ذرا سا کچھ ہوا اللہ پر چونکہ بھروسہ نہیں ہے ذرا سی آواز آئی تو گویا اسی کے اوپر آ کر کے مسئبت آنے والی ہے ایسا ڈر کر کے بھاگتا ہے کہ معلوم ہوتا وہ مسئبت اسی ہی کے اوپر آ رہی ہے تو نتیجہ اللہ کی شریعت سے محفیرنے کا اس پر عمل نہ کرنے کا یا اگر کوئی شخص جس کو اللہ تعالی نے طاقت دی ہے اپنے اہل وعال میں اگر ان کے اندر اللہ تعالی کا حکم نافذ نہیں کر رہا ہے تو یقیناً تمام قسم کی خرابیاں اس خاندان میں پیدا ہو سکتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی تو قطعو ارحامکم رشتہ داری کو ایک دوسرے سے رشتہ داری کو کاٹائیں گے کاٹائیں گے ایک دوسرے کو اوپر ظلم کریں گے یقیناً کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے اور آج کل جو فتنے کے زمانے چل رہے ہیں یا فتنے کی چیزیں آ رہے ہیں یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان کے اندر اس وقت انسانیت نہیں رہ گئی جانور سے بڑھ کر کے اس وقت یہ انسان ہو گیا ہے دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے جانور ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو کھلا کر کے خوش ہوتے ہیں یعنی بعض چڑیاں بعض جانوروں کے بارے میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں دیکھا جاتا ہے یقیناً لیکن آج کا انسان خود سب کچھ سمیٹ کر کے دوسروں کو کھون چوسنا چاہتا ہے حکومتی سطح پر ہو یا افراد کی سطح پر ہو یقیناً فساد ہی فساد ہے اخلاق ناپید ہے اور اخلاق اسی وقت اور جو کچھ دنیا میں اخلاق پائے جاتا ہے یہ یقیناً ان انبیاء کی تعلیمات کا واقعی حصہ ہے لیکن جہاں یہ اخلاق نہیں اور شرعی اخلاق کا وجود نہیں یقیناً وہاں جنگلوں میں جانوروں سے بتر ان کی جنگلوں میں جانوروں کی زندگی ہوتی ہے اپنا پیٹ پالتے ہیں کھیچ کر کے دوسروں کے سامنے سے کھا کر کے طاقت اور جانور کمزور کو ستاتا ہے لیکن ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جس طرح مسلمان اس طرح انسانوں میں بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اندر انسانیت ہوتی ہے ان کے اندر بھی حیوانیت اس معنی میں بھی ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے پر رحمت اور شفقت بھی کرتے ہیں لیکن اکثریت ہی ہو یہ اسی وجہ سے کہتے ہیں یہ شریعت الغاب ہے یہ جھاڑیوں کا یا جنگلوں کی شریعت ہے کہ جس کی طاقت ہو اسی کی حکومت ہو اور وہ جو چاہے کرے جس کو چاہے مارے جس کو چاہے زندہ رکھے جس کو چاہے بھوکھا رکھے جس کو چاہے جیل میں بند کرے آج کل دنیا میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں نے اللہ کی شریعت سے محفیر لیا ہے یقینا ہم دیکھتے ہیں کہیں بھی پرانے زمانے میں عیسائیت کے بارے میں یہ مسئلہ مشہور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں تمہارے ایک رخصار ایک گال پر تھپڑ مار رہا ہے تو اس کا بدلہ نہ لو بلکہ دوسرا گال بھی اس کے سامنے پیش کر دو لو مار لو لیکن آج کل وہی قوم جو پہلے دعویٰ کرتی تھی کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں آج کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی جب انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا تو یقینا رحمت کا شائبہ اور شمہ بھی ان کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں فساد متانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو لوگ فسادی ہیں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں ایسے میں جو لوگ اس زمانے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں اور جن کے اندر اللہ کی کتاب اور پیارے رسول کی ہدایت پیارے رسول کی احادیث ہیں ان کو چاہیے کی پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ کَعْفَ ہر اعتبار سے اسلام میں داخل ہوں اخلاقی اعتبار سے معاملاتی اعتبار سے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت جس طرح ایک بھائی اِنَّمَا الْمُومِنُونَ اَيْخْوَا مومن مومن بھائی ہوتے ہیں لیکن اسلام کا عام قائدہ ہر اسلام اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر تمہیں کوئی تم سے کوئی جنگ نہیں کرتا ہے تمہیں تمہارے دین کی بنا پر ستاتا نہیں ہے تو ان سے حسن سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اب دنیا کے اندر صرف اسلام ہی اور مسلمان ہی اسلام ہی ایسا دین ہے جو الحمدللہ اپنی اصل شکل پر باقی رہے گا اگرچہ اس میں سے کچھ لوگ اس کی شکل کو بگاڑ چکے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن پیارے رسول کی یہ خوشخبری ہے لَا تَزَالُوا تَعِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاہِرِنَا لَلْحَقْ لَا يَذُرْهُمْ مَنْخَذَرَهُمْ ہمیشہ ایک ٹولی رہے گی تھوڑے لوگ رہیں گے تھوڑے لوگ رہیں گے زیادہ لوگوں کے درمیان جو غلط راستے پر ہوں گے لیکن یہ لوگ حق ان کا غالب رہے حق کے ساتھ غالب رہیں گے تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی دعوت اسلام کو عام کرنے کی کوشش کریں یہ دنیا سسک رہی ہے ظلم کے اندر لوگوں کے ظلم سے سسک رہی ہے اور یقیناً اب اسلام کا انتظار کر رہی ہے اس زمانے کا انتظار کر رہی ہے جس زمانے میں آدھی دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی امن و امان قائم تھا الحمدللہ امن و امان تھا اور آدمی اکیلا تنہا جہاں چاہے چلا جائے پیارے رسول نے وہ زمانہ یاد دلایا تھا لوگوں کو کہ قریب ہے کہ ایک زمانہ آئے لوگوں نے آ کر کے پیارے رسول سے شکایت کی اللہ کے رسول لٹے راستے میں لوٹ لیتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں خوف پھیلا ہوا ہے پورے ملک میں تو پیارے رسول نے فرمایا عدی بن حاتم تم نے حیرہ شہر دیکھا ہے جو شام میں ہے کہا اللہ کے رسول دیکھا تو نہیں ہے ولیکن امبی تو انہا مجھے اس کے بارے میں لوگوں نے بتایا ہے معلومات ہیں اس کے بارے میں پیارے رسول نے فرمایا قریب ہے وہ زمانہ آئے کہ حیرہ سے اکیلی ایک عورت حیرہ شہر جو شام میں ہے دمشق کے قریب یا دمشق کے علاقے میں وہاں سے عورت اکیلی اونٹ پہ بیٹھ کر کے اور آئے گی کعبہ کا تواف کرے گی اس کو اللہ کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا تو یہ زمانہ آیا اسی طرح ایک دوسری حدیث میں کہ سنہاں سے پیارے رسول نے فرمایا کہ حجر تک جائیں گے لوگ اور سوائے اپنے بکریوں کے بارے میں بھیڑیوں سے خوف ہونے کے علاوہ کسی چیز کا خوف ان کے دل میں نہیں ہوگا یہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے اس طرح اس دیکھ دوسرے کے اوپر اس طرح رحمدل ہو جائیں گے یا یہ کی اسلام کے قانون کے تحت ایسے ایسی تربیت ان کی ہو جائے گی کہ کسی پر کوئی شخص ظلم نہ کرے گا اور نہ کسی کی مال و محال کو لوٹے گا نہ کسی کی عزت پر حملہ کرے گا لیکن جب اللہ کی شریعت کو چھوڑ دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے فَهَلْعَصَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اگر تم اللہ کی شریعت سے اللہ کے حکام سے محفیر ہوگے اس پر عمل نہیں کروگے اس کا پابند اپنے کو نہیں کروگے تو قریب ہے ان تفسدو فِي الْأَرْضِ کی زمین میں فساد مچاؤو فساد ہی فساد مچاؤو کیونکہ یہ انسان تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی انبیاء کی تعلیمات سے انہوں نے محفیرہ تو ہمیشہ فساد ہی فساد رہا تو یقیناً انسان کے لئے ضروری ہے کہ اللہ کی شریعت پر عمل کرے اور آخری شریعت جس کو اللہ نے محفوظ رکھا وہ اسلام ہے تمام دنیا کو ہم مخاطب کر کے کہیں گے اب اسلام قبول کرو اور اسلام ہی کے اندر امن و امان ہے ان تفسدو فِي الْأَرْضِ وَتُقَتْعُوا وَرَحَامَكُمْ اور تم اپنی رشتہ داریوں کو کاتو گئے جی آدمی رشتہ داریوں کا خیال رکھتا ہے اس میں کوئی شک نہیں برے سے برا آدمی ہوں لیکن پھر بھی رشتہ داری کا کچھ نہ کچھ خیال کرتا ہے لیکن ایک زبر ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جب فساد ہی فساد دل میں بس جائے اللہ کی شریعت کا کوئی دل کوئی جز ان کے دل میں نہ ہو تو پھر یقیناً یہ زمائے لوگ ایک دوسرے سے اپنے رشتہ داروں سے بھی دور ہو جائیں گے جن کے بارے میں اللہ تعالی نے بڑی سختی سے حکم دیا ہے کہ رشتہ داری کا خیال رکھو جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللہ دی خلاقکم من نفس واحدا وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقو اللہ اللہ دی تساءلون بهی والارحام اس اللہ سے درو جس سے تم اپنی ضرورتوں کو مانگتے ہو یا جس کا نام لے کر کے ایک دوسرے کے سامنے اللہ کا حوالہ دے کر کے تم کوئی چیز طلب کرتے ہو اور ارحام کی کا صلح کرو واتقو اور وہاں والارحام اور ارحام کو رشتہ داریوں کو ایک دوسرے سے ملاو رشتہ داری اور صلح رحمی کرو رشتہ داری کے ساتھ صلح رحمی کرو وہ صلح واجب ہے یقینا یعنی رشتہ داری کو محفوظ رکھنا رشتہ داری کے حقوق کو دینا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث شریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ خلق الخلق اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا حتی اذا فرغ من خلقہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر کے جب اللہ تعالیٰ فارغ ہوا قالت الرحیم رشتہ داری نے کہا هذا مقام العائد بکا من القطيعہ یہ سوال ہے رشتہ داری کا سوال ہے اللہ رب العزت سے رشتہ داری کہتی ہے کہ یہ رشتہ داری کاٹنے کی سے پناہ مانگنے کی مقام کا تیرا مقام ہے رشتہ داری سے پناہ مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی ہاں یہ مقام ہے رشتہ داری کے کاٹنے سے پناہ مانگنے کا پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اما تردین یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما تردین کیا تو راضی نہیں ہے ان اصل من وصل کی کی میں اس کو اپنے سے ملاؤں اپنے کو اس سے ملاؤں جو تمہیں ملاتا ہے یا تم سے ملتا ملاتا ہے وَأَقْتَعَ مَنْ قَتَعَكْ میں اپنا اپنی رحمت اپنا تعلق اس سے کاٹ لوں جو تم کو کاٹتا ہے قَالَتْ بَلَا رشتے داری نے کہا کیوں نہیں ہمیں یہی چیز راضی کر رہی ہے یا رب اے رب قَالَ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَهُوَ لَكْ تو یہ تمہارے لئے ہے کہ تم کو جو ملائے گا ہم اس کو اپنے سے ملائیں گے اور جو تم کو کاٹے گا ہم اس کو اپنے سے کاٹ دیں گے پیارے رسول نے یہ حدیث مبارک قدسی فرما کر کے آپ نے کہا فَقْرَوْ اِنْشِتُمْ اگر چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو فَهَلْ عَسَيْتُمْ انْ تَوَلَّيْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ انْ تَوَلَّيْتُمْ انْ تُفْسِدُوْ فِي الْأَرْضِ وَتُقَتْتَوْ وَرْحَامَكُمْ اگر تم اللہ کی احکام پر عمل نہیں کروگے اس سے مو پھیر ہوگے تو زمین میں فساد کروگے اور اپنی رشتہ داریوں کو تم کاتوگے اپنی رشتہ داریوں کو کاتوگے رشتہ داری میں یقیناً سب سے یا رحم سلا رحمی میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے والدین کا حق ہے والدین کا حق دنیا جانتی ہے اللہ رب العزت نے کئی آیتوں میں اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کا حق فرمایا ہے دیا ہے وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ احسان کرو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَالِمُنَ بِهِ وَالْعَرْحَامُ یعنی سب سے پہلی رشتہ داری کا جو رحم جس کا تعلق رحم سے ہے وہ والدین کا حق ہے اور والدین کی جنت والد ام پیر کے نیچے پیروں کے نیچے جنت ہے اللہ رب العزت نے اس کی بڑی تعقید کی ہے لیکن ہم جو اقتے ہیں کہ زمانے میں لوگ یقیناً ماں باپ کی کے ساتھ احسان اور احسان کا ایک آلہ درجہ جس کی مثال اللہ تعالی نے دی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا وَكِلَاهُمَا ایک آلہ مثال دی اللہ رب العزت نے کہ ان میں سے ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْ ان کو اُفْ تک بھی نہ کہو چے جائے کہ ان کو جھڑکو زوردار کوئی ایسے ایسا کلمہ تمہاری زبان سے ان کے سامنے نہ نکلے کہ جس سے معلوم ہو کہ تم ان سے ناراضگی کا اظہار کر رہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا نرم بات اور بہت ہی پیاری بات ان سے کہو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحِ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ رحمت کا بازو ان کے اوپر پھیلائے رکھو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحِ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا کَمَا رَبَّ یعنی صغیرہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آگے کی آیت میں ہے اولائک الذین اولائک الذین لعنہم اللہ فَأَسَمَّهُمْ وَعَامَ عَبْصَارَهُمْ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے جن پر اللہ نے لعنت کیا ان کو اللہ تعالیٰ بہرہ کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا تو گویا صلط الرحیم جو ہے اللہ کی مرضی ہے اس میں اور قطع رحمی میں اللہ کی لعنت ہے اللہ کی ناراضگی ہے فَأَلَعَسَيْتُمِنْ تَوَلَّيْتُمَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَتَّوْ وَرْحَامَكُمْ اُلَعِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمْ اللَّهُ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے یا اللہ نے ان پر لعنت کیا اللہ نے ان کو ملعون کیا اپنے رحمت سے دور کیا ہے فَأَسَمَّهُمْ وَعَمَا بَسَارَهُمْ یقیناً جو شخص اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے وہ سعید اور خوشبخص نہیں ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وَبَرَّمْ بِوَالِدَيَّ وَلَمْ يَكُنْ جَبْبَارًا شَقِيَا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجَلْنِي جَبْبَارًا شَقِيَا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے ساتھ احسان کرنے والے تھے بدبخت نہیں تھے تو ماں کی جو خدمت یا باپ کی نہیں کرے گا یقیناً وہ دنیا میں بھی خوشبخت نہیں رہ سکتا ہے اور سب سے جیسا کی ابھی میں حدیث کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے پہلے اور سب سے جلدی جس گناہ کی پکڑ ہوتی ہے اللہ کے یہاں وہ قطع رحمی کی بنا پر ہوتی ہے تو صلط الرحم کا معنی یہ ہے ارحام کون ہے وہی جو ماں باپ کی طرف سے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے باپ کی طرف سے چچا ہیں چچا کے لڑکے ہیں اور ان کے گھر والے ہیں اور اسی طرح ماں کی طرف سے خالہ ہیں اور ان کے بھائی ہیں مامو ہیں اور دوسرے لوگ اور احسان کا جو درجہ ہونا چاہیے وہ یہ کی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں واضح طور پر تفصیل نہیں بیان کی لیکن جیسا کی اور دوسری چیزوں کا ذکر ہے کہ دیکھئے کلمات ان کے سامنے سخت نہ ہوں اور بہت ہی نرم بولو اور ان کی رضا مندی کو طلب کرو کیونکہ اللہ کی رضا مندی ان کی رضا مندی میں ہے تو اس قسم کی چیزیں جو عرف میں جس کو لوگ یہ کہیں کہ یہ سلح رحمی ہے تو وہ سلح رحمی ہوگی جس میں خصوصی طور پر ان کی خاص خدمت بھی ہے ماں باپ جب ضرورت ہے ان کو بڑھاپے میں اٹھنے بیٹھنے سے معذور ہو گئے تو اولاد کو چاہیے کہ خود ان کی خدمت کریں اور اپنے اولاد سے ان کی خدمت کریں اور اگر الحمدللہ وہ با صحت ہیں آفیت سے ہیں کھا پی رہے ہیں اگر بچہ دور ہے کہیں تب بھی وہ کم سے کم ان سے ایسے وقت میں ملاقات کر لیا کرے کہ یہ نہ سوچا جائے کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے بلکل قریب نہیں آ رہا ہے تو زیارت اور وزٹ اسی طرح سلام و دعا اور کچھ دیر بیٹھ کر کے ان کی دل کو خوش کرنے والی بات کہہ کر کے اللہ یہ کہہ کر کے اس حق کو ادا کیا جا سکتا ہے اور سب سے قریبی جیسا کی اقرب الارحم یہ باپ کے رشتہ دار جہاں باپ کی طرف سے دادا ہیں بچے ان کے لڑکے ہیں اور لڑکوں کے لڑکے ہیں جو لوگ باپ کی طرف سے پوتے پڑ پوتے سب اس رشتہ داری میں آتے ہیں اور جو سب سے اقرب ہیں وہ زیادہ حق دار ہیں جس طرح بیٹا ہے باپ کا بیٹا ہے یا بھائی آپ کا ہے تو زیادہ حق دار ہے پوتا ہے اس کے بعد پڑ پوتا ہے تو پوتا زیادہ حق دار ہے الاقربون الاقرب فر اقرب جیسا کی یہ قدیس میں پیار رسول نے فرمایا کہ وہ یہ احسان کا تمہارے احسان کا وہ مستحق ہے اسی طرح چچا ہیں اور پھوپیاں ہیں ان کے اولاد ہیں مامو ہیں مامو کے اولاد ہیں خالہ ہیں ان کے اولاد ہیں کسی صحابے نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے من ابرو اے اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ اپنا احسان کروں یا جو میرے احسان کا زیادہ مستحق ہے وہ کون ہے تو پیار رسول نے فرمایا امک یہاں جو ہے من ابرو برہ ابرو یہ اس سے غیر متکلم ہوگا کیونکہ سیاق سے یہی معلوم ہوتا ہے لیکن اس کو اس کی دوسری تفسیر بھی کی گئی ہے تو ابرو کے معنی من احسنو یا اللہ کے رسول میرے احسان میرا میں کس کے ساتھ احسان کرو تو پیارے رسول نے فرمایا امک اپنے ماں کے ساتھ احسان کرو پھر کہا ان کے بعد کس پر احسان کروں پھر آپ نے فرمایا امک تو پھر انہوں نے پوچھا ان کے بعد کس پر احسان کرو اللہ کے رسول تو کہتے ہیں امک پیارے رسول نے تین مرتبہ فرمایا تمہارے ماں تمہارے احسان کا زیادہ مستحق ہے پھر اس کے بعد پوچھا کہ اس کے بعد کون مستحق ہیں کہا ثم اباک عقض اباکا یعنی تمہارے با تم باپ کی اپنے باپ کے ساتھ احسان کرو ثم الاقرب فالاقرب جو تم سے زیادہ قریب ہی قریب ہیں اور تم سے زیادہ قریب ہوں تو اس کی مثال ہم نے یہی دی کہ مامو ہیں اور مامو کا لڑکا ہے تو مامو پہلے حق دار ہے مامو نہیں ہے مامو کا لڑکا ہے تو پہلے حق دار ہے دوسرے لوگوں میں سے احادیث میں یقیناً بہت سختی آئی ہے اور سختی سے ترہیب اور خوف اللہ نے دلایا ہے قطع رحمی سے اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے مل کر کے رہنے کی کوشش کریں اپنے رشتہ داروں سے مل کر کے رہنے کی کوشش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانا یؤمنو باللہ علیہم الاخر جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ بَعْفَهُ اپنے مہمان کی عزت کرے اپنے مہمان کی تقریم کرے وَمَنْ کَانا یؤمنو باللہ علیہم الاخر فَلْيَسْلْ رَحِمَهُ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے تو اپنی رشتہ داری کو ملا کر کے رکھے اس سے قطع تعلق نہ کرے وَمَنْ کَانا یؤمنو باللہ علیہم الاخر اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر یہاں آخرت کا دن کا خصوصی طور پر ذکر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر شخص سے ان کے بارے ان کے عمال کے بارے میں پوچھے گا اور حساب لے گا اگر حقوق کا حقوق العباد کو ہم نے ضائع کیا ہے تو یقیناً بندوں کو دن مفلس ہو جانے کا خطرہ ہوگا تو بَنْ کَانا یؤمنو باللہ علیہم الاخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا عَوِلْ يَسْمُتْ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو خیر کی بات کریں یا چھپ رہے صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے اسی طرح صلح رحمی جو ہے وہ عمر کے لمبے ہونے کا سبب ہوتی ہے اور مال و اموال میں اور روزی میں برکت کا سبب بنتی ہے حضرت نصر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا مَنْ اَحَبَّا يُبْسَتَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَعَ لَهُ فِي أَثَرِهِ اَيُوَخْرَ أَجْلُهُ فَلْيَسِلْ رَحِمَهُ حضرت نصر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی کشادہ ہو اور اس کی عمر لمبی ہو فَلْيَسِلْ رَحِمَهُ تو اپنے رشتہ داری کو وہ ملا کے رکھے اور صلح رحمی کرے ترمیدی کی ایک روایت میں ہے تَعَلَّمُ مِنْ أَنْصَابِكُمْ اپنے رشتہ داری اور نصب نامے کو سیکھو مَا تَسِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ جس سے تم اپنے رشتہ داری کو ملاو فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ کیونکہ صلح رحمی محبت فی الْأَهْلِ وَمَثْرَاتٌ فِي الْمَال محبت پھیلانا ہے اہل وعیال میں اور مال میں زیادتی اور بڑھوتری کا سبب ہے یہ رشتہ داری گویا مال میں جس طرح پہلی حدیث میں ہے کہ اس سے سبب بنتا ہے وہ روزی کے رشتہ داری کا ملانا صلح رحمی یہ ساتھ رزق اور اس ساتھ رزق کا سبب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم معلقت بالعرش رشتہ داری ارش پر لٹکی ہوئی ہے لفظ یہی ہے اس کا ترجمہ لفظی ہے تقولو کہتی ہے من وصلنی وصلہ اللہ یہ دعا کرتی ہے صحیح بخار مسلم کے روایت ہے جس نے مجھ کو ملایا اللہ سے پہلے وعدہ لیا پھر اس کے بعد وہ خبر بھی دے رہی ہے من وصلنی وصلہ اللہ مجھے جو ملائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ملائے گا ومن قطعنی قطعہ اللہ اور جو مجھے کاٹے گا اللہ اس کو اپنے سے دور کر دے گا کاٹ دے گا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں ان اللہ میں اللہ ہوں ان الرحمن میں رحمان ہوں خلقت الرحمہ میں نے رحم کو پیدا کیا رحم ریح آمیم خلقت الرحمہ وشققت لہا اسم من اسمی اللہ اکبر میں نے اپنے نام سے پھاڑ کر کے کاٹ کر کے اس کا نام رکھا ہوا ہے رحمان ریح میم اور اسی سے رحم اللہ تعالیٰ نے علف نون الگ اور رحم اللہ کے نام کا ایک جز ہے شققت لہا من اسمی میں نے اپنے نام سے اس کے لئے نام پھاڑ کر کے رکھا ہے یا کاٹ کر کے اس کا نام رکھا ہے فمن وصالہا بہت بڑی دھمکی بہت بڑی اللہ کی طرح سے خوشخبری بھی ہے اور اس میں بہت بڑی دھمکی بھی ہے تو جو شخص رشتداری کو ملائے گا جو رشتداری کا خیال رکھے گا اور صلاح رحمی کرے گا جیسا کہ اللہ کا حکم ہے وصلتو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے سے اس کو ملاؤں گا ومن قطعتہا من قطعہا جو سکھ رشتداری کو کاٹے گا اور استداری کا حق نہیں ادا کرے گا تو میں اس کو اپنے سے کاٹ دوں گا اور یہ دوسرا لفظ ہے بتت تو میں اس کو اپنے سے کاٹ کر کے الگ کر دوں گا اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے اللہ پیارے رسول فرماتے ہیں اِنَّ الرَّحِمَ حِجْنَةٌ حِجْنَةٌ کہتے ہیں کوئی ٹیڑھی چیز ہو کہیں لٹکانے کے لئے کوئی چیز ہو تو اس طرح لٹکا دیا جائے تو یہ رحم لٹکی ہوئی ہے معلقت بالعرش تو ایسی چیز کی مثال دی جیسے کوئی چیز ہو لوہے کی جس کے ذریعے سے آپ لٹکاتے ہیں جس طرح آج کل کپڑے وغیرہ لٹکانے کی بہت سے چیزیں ہیں اس طرح کی تُقَلِّمُ بِلِسَانِ اِنزَلْقِ وہ لٹکی ہوئی ہے اس طرح حرش سے اور واضح اور تیز زبان سے وہ بولتی ہے آواز دیتی ہے دعا کرتی ہے بد دعا کرتی ہے اللہم صل من وصلنی اے اللہ تعالی جو مجھے ملائے تو اس کو اپنے سے ملائے وقتا من قطعنی اور اس کو کار دے جو اپنے سے کار دے جو مجھ کو کار رہا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں ان الرحمن اللہ تعالی پھر فرماتے ہیں کہ میں رحمان رحیم ہوں وَإِنِّ شَقَقْتُ لِلْرَحِمِ مِنْ اسْمِ اور رحیم کا نام میں نے اپنے نام سے نکال کر کے رکھا ہے فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ جو ملائے گا رحم کو رشتداری کو صلح رحمی کرے گا تو میں اس کو اپنے سے ملاؤں گا وَمَنْ بَتَا کہا اور جو اس کو کٹے گا میں اس کو اپنے سے کٹ دوں گا تو یہ بڑی عجیب مسلمانوں میں یقیناً اس چیز کی بہت بڑی کمی ہے کہ رشتداری کا خیال نہیں رکھتے اور اس رشتداری کے خیال میں تفصیل میں اگر جائیں گے آپ تو یہ چیز بھی علماء کا فیصلہ ہے اور نصوص کی روشنی میں کہ اگر تمہارا کوئی رشتدار اس طرح کا جو قریبی ہے اگر وہ بھوکو مر رہا ہے مجبور ہے اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے اگر حساد دی ہے تو واجب ہے اس کے اوپر وہ گناہگار ہوگا اگر اس کو علم ہو رہا ہے اس کے باوجود اس پر خرچ نہیں کر رہا ہے اس وئے سے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم یقیناً لوگوں کو اول تو مسلمانوں کا عام ایک دوسرے مومنون ایخوہ وہ قوت اسلامی کا حق ہے جیسا کی حدیث شریف میں ہے کہ جب ضرورت پڑے اس کو المسلم اس اخو المسلم لا يظلمه ولا يخضره اس پر ظلم نہیں کرتا ہے اور نہ وقت ضرورت جب اس کو مدد کی ضرورت تو تو اس کی مدد کو چھوڑتا نہیں لا يخضره اس کو مجبور نہیں چھوڑتا ہے اس وجہ سے یقیناً ہم اس باب میں ہم مسلمان آج کل بہت زیادہ پیچھے ہیں اسی وجہ سے مسلمانوں پر اللہ کی رحمت کے وجہ اللہ کا غزم نازل ہو رہا ہے اور دشمن غالب ہو کر کہ مسلمانوں کو ہر جگہ سے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں اس وجہ سے چاہیے کہ ہم جانے کی صلح رحمی کی جو اہمیت ہے اس پر عمل کریں ہم اس اہمیت کی پیش نظر صلح رحمی کریں اور یہ جان لیں کہ صلح رحمی بدلے اور تبادل میں نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ اس کو کچھ دے رہے ہیں تو وہ آپ کو کچھ دے یا آپ اس کی وزیت زیارت کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی زیارت کرے ضروری نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں میں دس مرتبہ اس کے یہاں گیا ایک مرتبہ بھی میرے گھر نہیں آیا میں نے اس کو کتنی مرتبہ حدیع دیا مجھے ایک پیسہ بھی نہیں دیا تو یہ چیز صلح رحمی میں داخل نہیں ہے ضروری ہے کہ جو کٹ کے نکل بھاگ رہا ہے آپ سے آپ اس کو پکڑ کر اس کا دامن پکڑ کر آپ اس کو اپنے سے ملائیں کیونکہ نبی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں بدلے پر جو شخص صلح رحمی کرتا ہے وہ صلح رحمی کرنے والا نہیں ہے جو سوچتا ہے کہ ہم دیں گے تو ہمیں بھی دیں گے نہیں دیں گے یا ہم سے ملیں گے تو ہم ان سے ملیں گے نہیں ملیں گے ہم سے تو ہم بھی نہیں ملیں گے تو یہ شخص صلح رحمی کرنے والا نہیں ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق صلح رحمی کرنے والا کون ہے جو شخص اس سے اپنی رشتے داری کاٹ رہا ہے حق نہیں دے رہا ہے اس سے وہ اپنے کو ملا رہا ہے یا اس کو اپنے سے ملا رہا دوسرا رشتے دار اگر لا تعلق ہو رہا ہے تو ہم دوڑ کر اس سے اپنا تعلق بنائیں تعلق قائم کریں تعلق استوار کریں اور رشتے داروں میں ایسے بھی ہیں کچھ تھوڑی سی بدزنی کی بنا پر ایک دوسرے سے بہت دور ہو جاتے ہیں یہ چیز عام دیکھا گئے بیویوں کی وجہ سے ایک دوسرے بہت دور ہو جاتے ہیں سالوں نہیں ملتے عید اور بقرید میں بھی نہیں ملتے سنا ہے یہ بہت چیزیں آج کل پیل رہی ہیں اور ہم جانتے ہیں یقینا لوگ چھوٹے تھے تو خاندان ہم نے پورا پوری بستی یا گاؤں ایک خاندان کے لوگ ہیں لڑائی جھگڑا ہوتا تھا مار پیٹ بھی ہو جاتی تھی لاتھی کے ذریعے سے لیکن جنازہ کل ہی اگر ہوا تو سب مل کر آ کر کے اور گویا ہوا ایک سبب بن جاتا تھا تمام کچھ جو کچھ ہوا اس کو ختم کرنے کا ہم نے خود دیکھا سبحان اللہ کہ اسی طرح عید یا اور دوسرے خوشی کے موقعوں شادی کے موقعوں اس میں کٹ کے نہیں رہتے بلکہ دوڑ کر کے جو کچھ اپنا حق ہوتا تھا دیتے تھے اور پھر اس میں شرکت کرتے تھے تو یہ چیز ہونی چاہیے لیکن اب وہ چیز ہم خود دیکھ رہے ہیں اپنے یہاں بھی ناپید ہے ہم سے کوئی کٹ کے ہمارا بھائی دور بھاگ رہا ہے ہم اس کو دوڑ کر اس سے ملیں اور جب ہم ملیں گے تو ہم اپنا حق ادا کر دیں گے اور وہ اپنا ذمہ دار ہوگا قطع رحم کا یا جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا لیکن جو کچھ ہمیں حکم ہے ہمیں کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میرے رشتدار کچھ ہیں جن سے میں ملنا چاہتا ہوں وَيَقْتَعُونَنِ اور وہ مصیقت تعلق رکھتے ہیں وَأُحْسِنُ اِلَيْهِم اور میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں وَيُسِئُونَ اِلَيَّ وہ میرے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں اَحْلَمُ اَلَيْهِم میں ان کے ساتھ جاری باتیں کرتا ہوں علمہ اور صبر کے ساتھ رہتا ہوں ان کے ساتھ وَيَجْهَلُونَ اَلَيَّ اور وہ لوگ میرے اوپر جہالت کرتے ہیں یعنی مجھے برا کہتے ہیں یا میرے ساتھ غلط تعلق رکھتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن كُنتَ جیسا تم کہہ رہے ہو اگر اسی طرح فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُم المل تو تم گویا ان کے اوپر گرم راکھ ڈال رہے ہو اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ گویا ان کے چہروں پر گرم راکھ ڈال رہے ہو تو وہ ضرور ایک دن پشتائیں گے وہ نادم ہوں گے اپنے کردار اور عمل پر اور تم سے دوڑ کر ملیں گے انشاءاللہ لیکن اگر وہ لوگ نہیں بھی مل رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ مددگار رہیں گے جب تک تم اس حالت میں رہو گے اور اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ رشتہ داری کو کٹنے کی سزا جو ہے وہ بہت جلد انسان کو دنیا ہی میں مل جاتی ہے اور آخرت میں تو سخت عذاب ہی ہوگا اللہ معاف کرے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں پیارے رسول نے فرمایا مَا مَا دَنْبٍ اَجْدَرُ وَنْ يُعَجَّلَ اللَّهُ لِسَاحِبِهِ الْعُقُوبَ فِي الدُّنْيَا مَا مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيَةِ الرَّحِمْ کوئی ایسا گناہ اس سے بڑھ کر کے نہیں ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کو دنیا میں اس کی سزا دے 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 ساتھ ساتھ جو آخرت میں اس کے لیے سزا مقرر ہے تو وہ کونسا گناہ ہے مِنَ الْبَغْيِ ظُلْم سے بڑھ کر کے کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کوئی اگر کسی پر ظلم کر رہا ہے تو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ جلد اس کو پکڑ لے گا اور آخرت میں سخت عذاب اس کے لیے اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا وَقَطِيَةِ الرَّحِمْ اسی طرح قَطِيَ الرَّحِمِ کا گناہ وہ بھی ایسا ہے کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ جلد ہی قَطِيَ رَحِمْ کو جو قَطِيَ رَحِمِ کرتا ہے اس کو جلد ہی دنیا میں عذاب دے گا اور آخرت کا عذاب سخت عذاب ہے وَلَا عذابُ الْآخرَتِ اَشَدُّ وَا عَبْقَى اسی طرح روایت میں وَإِنَّ أَعْجَلَ الْبِرِّ ثَوَابًا بِالصِّلَةِ وَإِنَّ أَعْجَلَ الْبِرِّ ثَوَابًا لَصِلَةُ الرَّحِمِي سب سے جلدی جس کا ثواب مل جاتا ہے آدمی کو دنیا میں وہ صلح رحمی ہے حَتَّى اِنَّ أَحْلَ الْبَیْتِ یہاں تک کی ایک گھر والے لَا يَكُونَ ایک خاندان کے لوگ لَا يَكُونُ اُنَ فَجْرَ وہ فاجر اور فاسق ہوتے ہیں لیکن صلح رحمی اور آپس میں محبت کرنے کی وجہ سے تَنْمُوا أَوْلَادُ أَمُعُالُهُمْ ان کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے ان کے مال میں برکت ہوتی ہے وَيَكْسُرُ عَدَدُهُمْ اور ان کی تعداد بھی بڑھتی ہے اذا تواصلو جب ایک دوسرے سے وہ ملتے رہتے ہیں تو گویا فسق اور فجور کے ساتھ بھی صلح رحمی کی برکت ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے عموال جیسا کہ ساتھ رزق رزق کی کشادگی کے بارے میں پیر رسول نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو صلح رحمی کرے تو گویا صلح رحمی فسق و فجور کے ساتھ بھی اپنا اثر دکھاتی ہے کہ ایسے لوگوں کے عموال بڑھتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی ہے کیونکہ وہ صلح رحمی کرتے ہیں اسی طرح حدیث شریف میں ہے بہت بڑے خطرے کی بات ہے بھائیو ذرا اس کے بارے اس حدیث مبارک کے بارے میں سوچئے کہ آدمی کا عمل بھی قبول نہیں ہوتا ہے قطع رحمی کر کے انا بی حریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں نے پیار رسول کو فرماتے سنا ہے آپ نے فرمائے اِنَّ اَعْمَالَ بَنِي آدَم بَنِي آدَم کے آمال کُلَّ خَمِيْسِ لَيْلَةَ الْجُمْعَ ہر جمعہ کی رات کو اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں فَلَا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاتِعِ رَحِم فَلَا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاتِعِ رَحِم جو رشتہ داری کو کارتا ہے اس کا عمل قبول نہیں ہوتا ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے بھائیوں اس وجہ سے اگر کوئی آپ سے دور بھاگ رہا ہے تو آپ اس سے ملنے کی کوشش کریں دور ہے آپ یہاں ہیں اور دوسرے ملک میں ہے پھر بھی حال و احوال آج کل جو پہلے خط کے ذریعے سے جو مہینوں آ کر کہ خط دوسرے کو ملتا تھا اب تو سکنڈوں کے اندر ان سے باتیں ہو سکتی ہیں تو جس طرح اللہ تعالی نے نعمت دی ہے اس طرح ملنے ملانے کی ٹیلی فون کے ذریعے سے تو کم سے کم خبر اور حال احوال لے کر کے اگر ضرورت ہے ان کو تو ان کی مدد بھی کرنی ہے یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں ورنہ یقیناً ہمارے عمل کے قبول نہ ہونے کا خطرہ ہے عمل کے قبول نہ ہونے کا خطرہ ہے ہمارے عمل نہ مقبول ہوں گے اندر اللہ اور یہ بہت بڑی شقاوت ہوگی اور بہت بڑی بدوقتی ہوگی ہمارے لئے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر اللہ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے اس پر ہم عمل کریں اور سوچیں کہ یہ دنیا چند دن کی ہے قیناً اور یہ دنیا چند دن کے بعد جو زندگی آئے گی وہ بہت لمبی اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے قبر میں جاتے ہی انسان کو اس کے عمال کا عجر ملنے لگتا ہے اگر نیک ہے تو جنت کا ایک ٹکڑا وہ قبر ہوگی اور اگر وہ خدا نے خواستہ اللہ کی نا فرمانی کی ہے یہاں تک کی قرض لے کر کے کسی کا اگر آدمی مرا ہے اور وہ طاقت ہوتے ہوئے اس نے نہیں دیا تھا تو قیامت کے دن تو قبر میں اس کو عذاب اٹھانا پڑتا ہے اگرچہ ہزار نیک آمال ہوں حدیث شریف میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا جو میرے میں مطیب کہتے ہیں پیار رسول فرماتے ہیں لا يدقل الجنة قاتعون قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا یعنی اس قسم کی بہت سے آیتیں ہمارے اس سے پہلے یا صورتیں حدیث گزر چکی ہیں جس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح اس کا ترجمہ کرنا چاہیے تاکہ لوگ سن کر کے ڈریں اور اس کی تفسیر اور تفصیل نہ کریں لیکن چونکہ دوسری دلیلیں ایسی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدق دل سے کہ رہا ہے اور اس پر عمل بھی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو گناہ کا بدلہ دے کر کے جنت میں پہلی مطبع نہ داخل کریں ان کو پہلے جہنم میں ڈال کر کے پھر جہنم سے نکال کر کے جنت میں ان کو جانا ہے بہت سی روایتیں ہیں سی آئی ہیں آیتیں بھی ہیں اس وجہ سے یہ تفسیر کی جائے گی لا يدخل الجنة قاتعون قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا یعنی دخولا اولیا پہلے ہی وحلے میں جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ حساب کتاب اگر معاف کر دیتا ہے داخل کا اگر چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے ان کو جہنم میں داخل کر کے اور پھر پاک کر کے گناہوں سے پھر جنت میں داخل کرے یہ اس کی تفسیر ہے اسی طرح اور دوسری بہت سی احادیث ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے رسول فرماتے ہیں ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السما زمین میں جو لوگ ہیں ان پر بھی رحم کرو چلتے پھرتے من فی الارض آپ کو معلوم ہوگا یہ چیز ہے یاد دہانی صرف ہے کہ ایک کوئی فاہشہ عورت تھی اس نے دیکھا کہ کوئے کی کے قریب جو بھیگی مٹی ہے ایک کتہ چاٹ رہا تھا اپنی پیاس بھیانے کے لئے تو اس کو رحم آ گیا اور اس نے اپنی جوتی سے کوئے سے جوتی کو کوئے سے بھر کر اس کو پلا دیا تو اللہ تعالیٰ کا اس کا عمل پسند آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ارحمو من فی الارض ایک درخت ہے اگر اس پر آپ رحم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو عجر دے گا یرحمكم من فی السما جو ذات آسمان میں یعنی اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحم کرے گا ارحم شجنتم من الرحمن اور یہ رشتداری جو ہے یہ ایسی ملی ہوئی شجنہ کا لفظ ہے یا شجنہ کی جس طرح جھاڑی ہوتی ہے اس کی شاخیں ایک دوسرے سے ملی ہوتی ہیں یہی مثال دی ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس طرح جھاڑیاں ایک دوسرے سے درخت ایک دوسرے کی پہنیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئے اسی طرح اس کو ملے رہنا ہے فمن وصلہ جو اس کو ملائے گا اللہ اس سے ملائے گا اور جو اس کو کٹے گا تو اللہ اس سے اپنے کو کٹ کر کے دور کرے گا اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے پھر اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں اولائک اللہذین فہل عسیتم ان تولیتم ان تفسدو فی الارض و تقتو و رحامکم اولائک اللہذین لانہم اللہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لانت ہے فَأَصَمَّهُمْ اللہ نے ان پر لانت کی اپنی ان کو اللہ تعالی بہرہ کر دیا ہے وَآَعْمَا أَبْسَارَهُمْ اور اللہ تعالی نے ان کے آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے یہاں مفسرین ایک باریک بات بتاتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی فَأَصَمَّهُمْ اللہ نے ان کو بہرہ کر دیا یہ نہیں کہا اَصَمَّهُمْ اللہ نے ان کے کانوں کو بہرہ کر دیا بلکہ ان کو بہرہ کر دیا اور آگے چل کر کے اَعْمَا أَبْسَارَهُمْ اللہ نے ان کے دلوں ان کے آنکھوں کو اندھا کر دیا کانوں کو بہرہ کرنے کا نہیں کہا بلکہ اسمہم کہا کہ اللہ نے ان کو بہرہ کر دیا وَآمَا عَبْسَارَهُمْ اور ان کے آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا تو یہاں ایک حکمت بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کان کا سلسلہ ایسا ہے اور کان کی ساخت اللہ کی طرف سے کچھ ایسی ہے کہ اگر یہ کان جو ظاہر میں ہے وہ کٹ بھی جائے تب بھی آواز اگر اونچی پہنچ رہی ہے تو آواز وہ سن سکتا ہے اگر یہ کہتا ہے اَسَمَّا عَذَانَهُمْ ان کے کانوں کو اللہ نے بہرہ کر دیا تو کان جو ہے وہ ظاہری ہے لیکن اگر وہ ظاہری کان جو جو نرم ہڈی کا ٹکڑا ہے اور چمڑا ہے اگر وہ کٹ بھی جائے تب بھی آواز اس کو پہنچ سکتی اس ویسے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اللہ نے ان کو بہرہ ہی کر دیا ہے کان رہے نہ رہے اللہ نے ان کے سماعت کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے ختم کر دیا ہے وَعَامَ عَبَسَارَهُمْ اس طرح ان کے آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے ظاہر بات ہے آنکھ اگر اندھی ہو جاتی ہے تو دیکھ نہیں سکتا کچھ تو گویا یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی شریعت سے بہرے ہیں اللہ کے حکام کو سنتے نہیں ہیں اللہ کے انبیاء آتے ہیں اور ان سے اپنے کانوں کو اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں کر لیتے ہیں تاکہ سنیں نہ ایسے لوگ ہیں اسی طرح اللہ کی نشانیوں کو اللہ کے وجود کی نشانیوں کو اور اللہ کی رحمتوں کی نشانیوں کو وہ لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں اگر انسان یہ سوچے کہ ہمارے ایک ایک سانس کا مالک اللہ ہے اگر ذرا سی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت آنکھ جھپکتے تک چھوڑ دے تو آدمی کی جان جاتی رہے یہ آکسیجن یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انسان کے باقی رہنے کے جو اسباب بنایا ہیں ذرا ایک منٹ کے لیے اگر اللہ تعالیٰ روک دے تو آدمی کی موت آ سکتی ہے آدمی سوچے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر جو کچھ جو چیزیں بنایئی ہیں اگر اس میں ذرا سا اختلاف عمل ہو جائے آتوں میں ایک دوسرے آتیں پھر 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 جائیں تو آدمی کو یقیراً موت کا منظر سامنے نظر آنے لگتا ہے تو اس وئے سے انسان کو چاہیے کہ خود اپنی ذات اس سے نصیحت لے کر کے اور دیکھ کر کے دنیا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے اس انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے وہ مقصد حاصل ہوگا پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں تعلے لگے ہوئے ہیں قفل ہمیشہ رہا ہے تعلہ ہمارے خیال سے ایسی چیز رہی ہے جو چیزوں کی حفاظت کے لیے لوگ لگا رکھتے ہیں اور کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے اگر چاہے ایک شخص تو اس کو ایک دھکے سے کٹ کر کے مار کر کے توڑ سکتا ہے لیکن کچھ ایسا اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے کہ اگر تعالیٰ نہیں لگا ہے تو آدم اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا تعالیٰ لگا ہے تو شاید تنہائی ہی میں یا بہت ہی سخت دل ہو تب ہی وہ اس طرح کی صندوق وغیرہ توڑ کر کے گھسنے کی کوششش کرے گا تو جو شخص جس کے دل پہ تعالیٰ لگا ہوا ہے گویج تعالیٰ لگنے کے بعد دروازہ بند ہو جاتا ہے باہر سے کوئی آدمی جا نہیں سکتا اندر سے کوئی چیز کوئی آدمی نکل نہیں سکتا اسی طرح دلوں پر تعالیٰ لگا ہوا ہے اللہ کے احکام اور اللہ کے رسولوں کی ہدایات ان کے دل میں داخل نہیں ہوتی ہے ام علا قلوب اقفالها ثم قصد قلوبهم وصل اللہ علا خیر خلقه محمد وعلا آلی وآسحابه اجمال